اسلام علیکم فرینڈز نئے آلے والے میرے فرینڈز ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی انٹرٹیننگ اور انفرمیٹی ویڈیوز میرے چینل سے ملتی رہیں فرینڈز آپ کو پتا ہے جیسا کہ سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے سردیوں میں ہم وام اپ رہنے کے لیے گرم چیزیں یوز کرتے ہیں چاہے فود ہو یا چاہے ڈرائی فود تو آج ہم ایسی فود آئیٹم بنانے لگی ہیں آپ کو پتا ہے سردیوں میں چکن کون سپ بہت شوق سے پیا جاتا ہے اور ہمیں بھی بہت پسند ہے تو آج ہم ریسٹرنٹ سٹائل چکن کون سپ بنانا سکھائیں گے بہت ہی ڈلیشیس اور آسان طریقے سے ہم ریسٹرنٹ سٹائل چکن کون سپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں کون سپ بنانا اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ تمام انگریڈنٹ ہے جو کہ ہمیں چاہیے اس میں ہمیں سب سے پہلے یخنی بنانی ہے ہم نے چکن کی تو یہ تمام چیزیں اب ہم اس میں استعمال کریں گے اس کی یخنی بنانے کے لیے تو چلیے اب یخنی باناتے ہیں سب سے پہلے چکن کی یخنی کے لیے ہم نے اب گوشت رکھ دیا ہے ویسے تو کیونکہ بغیر ہڈی کے گوشت استعمال ہوتا ہے چکن کا لیکن ہم نے اس میں ایک آدھ ہڈی بھی ایڈ کی ہے تاکہ اس کا فلیور آجائے ہم نے اپنے چار پرسن کے حساب سے یہ تیار کر رہے ہیں چکن کون سو اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اپنے حضب زائکہ اس میں ہم نے نمک ایڈ کرنا ہے اور ایک اس میں پیاز جائے گی چھوٹے سائز کی تین سے چار جوے اس میں ہم لیسن کے ایڈ کر رہے ہیں ایک ٹکڑا دارچینی کا بڑی الائچی کے دو ٹکڑے بارہ سے پندرہ دانے کالی ملش کے ایڈ ہوں گے اٹھ سے دس منٹ کے لیے اب ہم اس کو وائل ہونے دیں گے تاکہ یہ یخنی ہماری تیار ہو جائے جتنی دیر ہماری یخنی تیار ہو رہی ہے ہم نے باقی چیزیں تیار کر لی ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے کون تھی یہ ہاف ہم نے اس میں یہ گرینڈ کر لی ہے تھوڑی اس کو موٹا رکھا ہے تھوڑا اور ہاف ویسے ہی رہنے دی ہے کون اس کے علاوہ ہم نے گاجر سوڑی سی چھوٹی چھوٹی کرش کر لی ہے اسی طرح ہی شملہ میرچ اور یہ باقی چیزیں ہیں تینوں انگریڈینٹ چیلی ساوس سویا ساوس اور سنثیٹک وینگر ہری میرچ کٹی ہوئی جو ہری میرچ ہے وہ اس میں ڈالیں گے کیونکہ سرکے میں ہم جب باہر جس طرح ہم کھا رہے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ پرینزنٹیشن کرتے ہیں اس میں ہری میرچ بھی ڈالی ہوتی ہے سرکے میں تو یہ تھوڑا پہلے ہم ڈبوکے رکھ دیں گے اس کو تقریباً ایک گھنٹہ ہم سرکے میں ڈوبے رہنے دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ میرچ جو ہے یہ تھوڑی نرم ہو جائے گی چکن کون سوپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا اور بلکل جیسا کہ ہم بازار سے مزیدار سوپ ہم کھاتے ہیں چکن کون سوپ ویسا ہی ٹیسٹ اس میں ڈویلپ ہو جائے گا تو یہ تمام چیزیں اب ہم چکن کون سوپ میں استعمال کریں گے تیار ہو چکی ہے اور یہ گوشت جو ہے بلکل نرم ہو کے گل چکا ہے تو ہم یہ گوشت اس میں سے الگ کر لیں گے اور یہ اخت نہیں الگ رہنے دیں گے اس میں ہم باقی چیزیں یہ تمام چیزیں ہم اس میں سے چھان لیں گے پیاز وغیرہ یہ اس میں اچھی نہیں لگتی اس لئے یہ ہم اس کو توام چیزوں کو ڈرین آؤٹ کر کے کیونکہ باقی چیز اب ہم اسی جفنی میں ہی ایڈ کرنی ہیں سوپ بنانے کے لئے بین یہ دیکھئے اب ہم نے گوشت کے ریشے چکن کے الگ کریں گے اس کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ آپ خاص سے اس کو کر لیں جب گرم ہو لیکن اب اس کے دوسرے طرح سے ایزی طریقے سے اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو ہاوند دستے میں ہلکا 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 سا کوٹ لیں اور پھر ہم جیسے ہی اس کو ہم پانی میں ڈالیں گے تو یہ خوری طور پر خود ہی ریشے ریشے یوکے الگ ہو جائیں گے اس طرح سے آپ اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا ہلکا سا کوٹ لیجئے گا ریشے بنانے کے لئے اس چکن کو اس میں سے چکن نکال کر اور یکنی کو سٹین کر لیا ہے تو ہم جو اس میں چیزیں ہم نے انگلیر ڈالے تھے یکنی بنانے کے لئے تو اب ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے جو ہماری چکن کون سوپ بنانے میں استعمال ہوں گی سب سے پہلے فرینڈز ہم اس میں کون ڈالیں گے جو کہ ہم نے تھوڑی گرائنڈ کر لی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں اس کے بعد ہم اس میں گاجر ایڈ کرنے لگے ہیں جو کاٹ کے رکھی ہوئی تھی ہم نے اس کے بعد شملہ میرج ڈالیں گے کٹی ہوئی جو ہم نے رکھی تھی پہلے اب اس کو تھوڑا سا عبال آنے دیں گے تاکہ گاجر اور یہ شملہ میرج تھوڑی وائل ہو جائے اس کے بعد ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے اس میں فرینڈز اب ہم انڈا بیٹ کرنے لگے ہیں آپ کو بتا ہے انڈا بھی سوپ میں چکن کون سوپ میں لازمی ڈالتا ہے اور اس سے مزیدار بھی بہت ہی ہو جائے گا ٹیسٹ اس کا فرینڈز اب ہم اس میں مٹر بھی ایڈ کرنے لگے ہیں اور فرینڈز آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں باہر سے ہم جو سوپ پیتے ہیں وہ اتنا ہیلڈی اور ڈیلیشیس نہیں ہوتا لیکن ہم نے دیکھی اس میں تمام چیزیں جو ڈالی ہیں مزیدار بھی ہیں اور ڈیلیشیس بھی ہیں ہمارے لیے ہیلڈی بھی رہے گا اس میں پہلے ہم نے شملہ میرج اور گاجر ایڈ کی ہے اور اب ہم اس میں مٹر بھی ایڈ کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی ایک زبردست ہیلڈی ہمارا چکن کون سوپ تیار ہو پینڈز اب ہم اس میں باقی چیزیں بھی ایڈ کرنے لگے ہیں اب ہم اس میں کون ڈال دیا ہے جو ہم نے ہاف گرینڈ کی تھی اور ہاف ہم نے ثابتی رہنے دی تھی وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دی ہے اب ہم چکن ڈالنے لگے ہیں اس میں جو ہم نے تھوڑا سا کوٹ لیا تھا اندر جا کے دیکھیں بلکل ریش ریش ہو جائے گا جیسے یہ پانی میں جائے گا یہ دیکھیں یہ تمام چکن کے ریش ریش ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو تھوڑا بائل ہونے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے صرف چار منٹ تک بائل ہونے دیا ہے اور تمام چیزیں چیزیں سے بائل ہو چکی ہیں اس پانٹ پر اب ہم اس کا نمک میں بھی ٹیسٹ کریں گے ہمیں کم لگ رہا ہے تو اس لیے تھوڑا سا نمک ہم نے اس میں مزید ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس میں کالی میریج بھی ایڈ کرنے لگے ہیں کالی میریج سے اس کا زبردست ٹیسٹ آئے گا ویسے تو اوپر سے بھی ڈالی جاتی ہے لیکن اندر ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس کا سوپ کا ٹیسٹ ہے وہ ہی زبردست ہو جائے گا ماشاءاللہ خوشبو بھی آنی شروع ہو گئی ہے اور کلر فل یہ ہمارا چکن کون سوپ تیار ہو رہا ہے ہم نے کون سوپ اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ ہم نے پیالی میں لے کے مکس کر لیا تھا اور اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کریں لگے ہیں کون فلور تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے ساتھ مکس بھی کرتے رہیں گے یہ دیکھئے ایسے ہلکا ہلکا اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے بھی رہنا ہے تو آہستہ ہستہ کر کے ہم نے تمام کون سوپ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب یہ گھڑا ہونا شروع ہو جائے گا پرن یہ دیکھئے اس پوائنٹ پر اب یہ ہمارا کون سوپ گھڑا ہو چکا ہے ہم اس پوائنٹ پر ہم اس میں انڈا ڈالنے لگے ہیں ہم نے اسی طرح ہی ڈالنا ہے جو کہ پھینٹا ہوا انڈا ہم نے اچھی طریقے سے پھینٹ لیا تھا اس کو ہم نے پھلا کے اس طرح آہستہ آہستہ ڈال دینا ہے اس پوائنٹ پر اس میں تو یہ ہمارا چکن کون سوپ تیاری کے آخری مراحل میں ہے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس میں اور زبردست ڈیلیشیس اور ہیلدی چکن کون سوپ ہمارا یہ تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ جو چیزیں ہم نے اس میں ایٹ کی ہیں وہاں کیا بات ہے کلر فل ہیلدی اور ڈیلیشیس چکن کون سوپ ہمارا بس تیار ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا اور بوائل کریں گے انڈا اچھے طریقے سے کوک ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے شاوٹ کریں گے اس کو فرینڈ یہ دیکھئے ہمارا بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس اور ہیلدی ہمارا چکن کون سوپ تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لک ہے اس کی یہ دیکھئے امید ہے فرینڈ آپ کو بھی یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اور میں ابھی اس کو ٹیسٹ بھی کروں گا اور یہ دیکھیں اب اس میں باقی چیزیں انگریڈینٹ ایٹ کریں گے اس کی چیزیں جب تک نہ ڈالیں تو مزا نہیں آتا تو اب یہ چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس سب سے پھلے ہم نے اس میں ڈالا ہے اب ہم اس میں چیلی سوس ڈالیں گے اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ سپائسی کرتے ہیں نمک مرچ کالی مرچ اور نمک اور کالی مرچ بھی ہے یہ سرکے میں جو کہ ہم نے ہری میرے ڈیپ کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کروں گا بہت ہی مزیدار ٹیسٹ لگ رہا ہے ان کا بھی یہ دیکھئے سرکے سے ایک آپ کو پتہ ہے کھٹاس اور بہت ہی مزیدار اس میں آ جاتا ہے یہ ہمارا دیکھئے چکن کون سپ بہت ہی ڈیلیشیس مزیدار اور ہیلڈی تیار ہو چکا ہے اور یہ اس کی پہلی بائٹ یہ دیکھئے میں لینے لگا ہوں بہت ہی مزیدار فرنڈز امید ہیں آج کی ریسیپی اور آج کا ویلاغ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ کو پتہ ہے سردیوں میں چکن کون سپ بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو آپ بھی اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ